اسلام علیکم مائنم اس میاں سو آج ہم لوگ ٹرانسفارمر کے پیرلل اپریشن کے بارے میں پڑھیں گے کہ ٹرانسفارمر کا پیرلل اپریشن کیا ہوتا ہے ٹرانسفارمر کو ہم لوگ پیرلل میں کیوں کنیٹ کرتے ہیں اور ٹرانسفارمر کو پیرلل میں کنیٹ کرنے کے لیے کون سی کنڈیشن ہیں کون سی شرائط ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو question number one ہے کہ transformer کا parallel operation کیا ہوتا ہے تو transformer کے parallel operation سے مراد مختلف transformer کو آپس میں parallel میں connect کرنا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف transformer کی جو primary winding ہوتی ہے اس کو آپس میں connect کر کے ایک common supply کے ساتھ connect کرنا جبکہ ان transformer کی secondary winding کو آپس میں connect کر کے ایک common load کے ساتھ connect کرنا تو اس process کو ہم دلگ transformer کا parallel operation کہتے ہیں جیسا کہ میرے right side کے اوپر آپ یہ picture دے سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس دو transformer ایک T2 transformer ہے اور ایک T1 ہے اور یہ دونوں transformer جو ہے وہ آپس میں parallel میں connected ہیں اور وہ کیسے connected ہیں تو آپ دے سکتے ہیں کہ ان transformer کی primary winding کو ہم لوگوں نے آپس میں connect کیا ہوا ہے اور connect کرنے کے بعد ہم نے ایک common supply کے ساتھ connect کر دیا ہے جبکہ ان کے جو secondary winding ہے اسے آپس میں connect کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اسے ایک common load کے ساتھ connect کر دیا ہے تو اس process کو ہم دلگ transformer کا جو ہے وہ parallel operation کہتے ہیں so question number 2 یہ ہے کہ اب ہم transformer کو parallel میں کیوں connect کرتے ہیں اس کے کیا فائدے ہیں تو اس کے ہمارے پاس بہت سارے فائدے ہیں so transformer کو parallel میں connect کرنے کا جو پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمارے پاس جو power system ہے اس کی efficiency بڑھ جاتی ہے اب یہ efficiency کیسے بڑھتی ہے ہمارے power system کی تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو power transformer ہے اگر اس سے ہم لوگ full load پہ operate کرتے ہیں تو جب یہ full load کے اوپر operate کرتا ہے تو اس کی efficiency جو ہوتی ہے وہ maximum ہوتی ہے تو جب مختلف rating کے transformer کو ہم پیرلیل میں کو نٹ کرتے ہیں تو load کے لحاظ سے ہم صرف ان transformer کو operate کروائیں گے جو کہ ہم اپنے maximum load کے اوپر چلیں گے تاکہ ہمارے system کی جو efficiency ہے وہ بڑھے وہ کام نہ ہو example کے طور پہ میں بتا دوں کہ اگر ہمارے پاس دو transformer ہیں جن کو ہم لوگوں نے پیرلیل میں کو نٹ کرنا ہے ایک ہمارے پاس 100 MV کا transformer ہے اور دوسرا ہمارے پاس 50 MV کا transformer ہے اور ہمارے پاس اس وقت صبح کا ٹائم میں load کی demand ہمارے پاس 50 MV ہے تو ان دونوں transformer میں میں صرف 50 MV کا transformer own کروں گا کیونکہ وہ جو transformer ہے وہ full load کے اوپر operate کرے گا اور اس کی efficiency یا جو ہمارا power system ہے اس کی efficiency جو ہے وہ maximum ہوگی سو پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو power system ہے اس کی efficiency جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے سو دوسرا نمبر پاس ہمارے پاس جو transformer کو parallel میں connect کرنے کے فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمارے پاس جو power system ہے اس کی availability ہے وہ بڑھ جاتی ہے availability سے مراجی ہے کہ جب ہمارے پاس number of transformer parallel میں connect ہوتے ہیں اور اگر ہم نے کسی ایک transformer کی جو منٹرس کرنی ہے تو ہم اس کی supply جو ہے وہ cut off کر دیں گے اور جو باقی transformer parallel میں connected ہیں وہ load کو supply جو ہے وہ continue کرتے رہیں گے so number 3 پہ ہمارے پاس جو ہے transformer کو parallel میں connect کرنے کا جو benefit ہے وہ یہ ہے کہ اس سے system کی reliability بن جاتی ہے reliability جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے reliability سمرا یہ ہے کہ اگر ہم لوگ انہیں transformer کو parallel میں connect کیا ہوا ہے اور اس میں سے کوئی transformer trip کر جاتا ہے اس میں کوئی forward آ جاتا ہے تو جو باقی transformer ہیں وہ load کو supply جو ہے وہ continuously provide کرتے رہیں گے تو یہ تو تھے transformer کو parallel میں connect کرنے کے benefits اب question یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ transformer کا parallel operation کیا ہوتا ہے ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کے تو بہت سارے فوائد ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا جب ہم ان کو آپس میں parallel میں connect کرتے ہیں تو اس کے لئے کیا condition ہے کہ ایسے ہی ہم دو transformer اٹھاتے ہیں اور ان کے جو ہے وہ آپس میں connect کر دیتے ہیں تو ایسا scene بالکل بھی نہیں ہے جب بھی ہم لوگ transformer کو parallel میں connect کرتے ہیں تو اس کی ہمارے پاس چار main جو ہے وہ condition ہے تو number one condition جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو voltage ratio ہے وہ same ہونے چاہیے اب voltage ratio جو ہے وہ same ہونے سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک transformer ہے 220 kV سے 132 kV کا اور دوسرا transformer ہمارے پاس جو ہے وہ 132 kV کا 11 kV کا تو ان دو transformer کو ہم لوگ آپس میں connect نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی voltage ratio جو ہے وہ same نہیں ہے سو اگر ہم لوگوں نے ان transformer کو آپس میں connect کرنا ہے تو ہم 220 kV سے 132 kV transformer کو same voltage ratio جو کہ 220 kV سے 32 kV کا transformer ہے اس کے ساتھ صرف connect کر سکتے ہیں پہلی condition یہ ہوئی کہ ان کے جو voltage ratio ہے وہ same ہونے چاہیے اور دوسری جو condition یہ ہے کہ ان کی percentage impedance جو ہے وہ same ہونے چاہیے اب percentage impedance ہوتی ہے یہ basically کسی ایک transformer جب full load کے اوپر operate کرتا ہے تو full load کے اوپر جب transformer اوپر کرتا ہے اس میں current کی وجہ سے اس میں اور اس میں ڈریکٹیو جو ہے وہ loss ہوتا ہے جسے ہم دوں impedance loss بھی کہتے ہیں تو اس کی ایک جو ہے وہ خاص value ہوتی ہے جسے ہم لوگ ایک percentage جو ہے وہ impedance کہتے ہیں اب اگر ہم لوگوں نے دو یا دوسری جسے زیادہ transformوں کو parallel میں کنیٹ کرنا ہے تو ان کی جو percentage impedance کی جو وہ value ہوتی ہے مطلب full load کے اوپر جو اس میں جو voltage کا drop ہوتا ہے وہ تمام transform کا سیم ہونا چاہیے اگر یہ سیم نہیں ہوتا تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو transformer میں جو ہے وہ current کا جو circulating current جو ہے وہ flow کرے گا اور اس میں سے کچھ transformer پر زیادہ لوڈ ہوگا اور کچھ پر جو ہے وہ کم لوڈ ہوگا سو number two پہ ہمارے پاس condition یہ ہے کہ ان کی جو percentage impedance ہے وہ سیم ہون چاہیے اور third number پہ جو transformer کے parallel operation کے لیے جو condition ہے وہ یہ ہے کہ ان کی polarity سیم ہون چاہیے polarity سے کیا مراد ہے polarity سے مراد ہے کہ اس میں جو induced voltage کی جو direction ہے وہ سیم ہونی چاہیے اور ایک transformer کی جو schematic diagram ہے اس کے اوپر polarity کو ہم نے dot سے جا وہ dot سے جا وہ ظاہر کرتے ہیں اور یہ additive بھی ہو سکتی ہے یہ subtractive بھی ہو سکتی ہے اور اگر ہم لوگوں نے connection صحیح نہ کیے تو اس سے جو ہے وہ ہمارے transformer کے درمیان صویر جا وہ short circuit جا وہ ہو سکتا ہے so چوتھے نمبر پہ جو ہمارے پاس جو condition ہے transformer کو parallel میں connect کرنے کی وہ یہ ہے کہ ان کا جو face sequence ہے وہ سیم ہونے چاہیے face sequence مراجی ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک transformer کو red face ہے اسے ہم نے دوسرے transformer کے red face کے ساتھ connect کرنا ہے اسی طرح سے yellow face ہے اسی طرح سے blue face ہے کہ blue transformer کے blue face کو دوسرے transformer کے blue face کے ساتھ جو ہے وہ connect کرنا ہے تو transformer کو parallel میں connect کرنے کے لئے ہمارے پاس چار main condition ہے so یہ تھا transformer کے parallel operation کے بارے میں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like کریں اور comment section میں اپنے comment کا ازہار ضرور کریں so see you in next ویڈیو اللہ حافظ بائے بائے